اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا و شفید مبنا و تبیب قلوبنا و مولانا ابل قاسم محمد و آلہ التیدین التاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ رِجْسًا وَتَحْرَهُمْ تَتْهِرًا وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَحْبَابِهِمْ شِعَتِهِمْ وَمَوَالِيْهِمْ وَمُحِبِيْهِمْ اَجْمَئِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ مَلْأُنِينَ عَمَّا بَعْدُهُ فَقَدْ قَالَ الْحَكِيمِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِّ وَهُوَ اسْتَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّمَا وَلِيُكْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُكِيمُونَ السَّلَاةً وَيُوتُونَ الزَّكَاةً وَهُمْ رَاقِعُونَ قَالَ الرَّسُولُ صلی اللَّهُ وَلَيْهِ وَالَيْهِ وَسَلَّمْ يَا عِلِيًّا تَوَشِيَتُ قَهُمُ الْفَائِزُونَ بُلَدْتَ الرَّسَلَوَاتَ نَعْرَةِ تَقْبِیرِ نَعْرَةِ تَقْبِیرِ نَعْرَةِ تَقْبِیرِ نَعْرَةِ رِسَالَتَ نَعْرَةِ رِسَالَتَ نَعْرَةِ حَيْدَرِ نَعْرَةِ حَيْدَرِ حسینیت مِلْكِ بُولُو حُسینیت اپنی من کا اعلان کرو حسینیت عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت سیرت کے آلِ محمد علی مسلم پر چلنے کا احد کرو پوری طاقت سے جواب دو حسینیت قرآن والی بیسی محفت کے دن بھائیں پوری جرہ سے جواب دو حسینیت یزیدیت 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 بلندہ شلوات میرے ساتھ کا ولی حترام بزرگو عزیز و دوستو اللہ کی حمد ہے وہ ذات جس ذات احدیت نے ہمیں علی جیسا امام عطا فرماتا یاد رکھنا علی ایک شخص نہیں ہے علی ایک فرد نہیں ہے علی ایک نظامِ زندگی ہے جو جینے کا صلیقہ بتائے وہ علی جو مرنے کا طریقہ سمجھائے وہ علی جو خانہِ کعبہ میں پیدا ہو کر رب کا سجدہ کرے وہ علی جو دنیا میں آئے تب بھی اللہ کا گھر ملے دنیا سے جائے تب بھی اللہ کا گھر ملے وہ علی جس کو اللہ قودے یا متاظر میں بھیجے وہ علی جس کو اللہ محمد جیسا مولا عطا فرمائے وہ علی جس کو اللہ زہرہ جیسی زوجہ عطا فرمائے وہ علی جس کو اللہ حسنین جیسے بھٹی عطا فرمائے وہ علی جس کو اللہ نفس مصطفیٰ بنائے وہ علی جس کو اللہ جبریل کا استاد بنائے وہ علی جس کے گھر میں اللہ قرآن کو نازل کرے وہ علی جو بستر محمد پہ سویا ہو دنیا کو فتح نہ چلے محمد سویا ہے یا علی سویا ہے وہ علی یاد رکھنا میرے دوستو اور بزرگو میں ٹھٹ کہے جا رہا ہوں میرے عزیزو کل سے جشن جاری ہے آپ سن رہے ہیں علی ایک شخص کا نام نہیں ہے علی ایک پاکیزہ کردار کا نام ہے علی ایک پاکیزہ راستے کا نام ہے علی ایک پاکیزہ منزل کا نام ہے جو رب کی بندگی کے رازوں سے ادا کرے وہ علی جس کے لئے رسول کہتا ہوا نظر آئے علی یمع القرآن والقرآن وما علی و علی جو کبھی قرآن سے جدا نہ ہو جس سے قرآن کبھی جدا نہ ہو وہ علی جس کے لئے اللہ کا نبی کہتا ہوا نظر آئے الحق وما علی وعلی مالحق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے اور پھر یہاں تک بھی کہہ دیں اوہ لوگو غضا رہنا ہاں میرے اللہ یہ دعا کی جملے ہیں میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدر میرا علی جائے کتنا مسئلہ رسول نے زمانے کا حل کر دیا ہے در بدر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہوتے پتہ ہی نہ چلتا حق کہاں ہے رسول نے علی کی ذات کے ساتھ حق کو جوڑ کے اور یہ دعا مام کے کہہ دیا میرے اللہ حق کو ادھر موڑنا جدر میرا علی جائے یہ زمانے کے یہ مسئلہ ہی حل کر دیا کبھی نہ کہنا فلان بھی اکبر تھا کبھی نہ کہنا فلان بھی اکبر تھا بس خیال کرنا بس زمانے محمد حق وہی ہوگا جہاں علی ہوگا علی ممبر پہ ہوگا تو حق ممبر پہ ہوگا علی مسلے پہ ہوگا تو حق مسلے پہ ہوگا علی گھر میں ہوگا تو حق گھر میں ہوگا علی میدان میں ہوگا تو حق میدان میں ہوگا علی جنگ میں ہوگا تو حق جنگ میں ہوگا علی عبادت میں ہوگا تو حق عبادت میں ہوگا جہاں میرا علی ہوگا وحی پر حق ہوگا اور یاد رکھنا میرے دوستو کتنی کتہ نظر ہیں لوگوں کی کتنی غلط فکر ہیں لوگوں کی کہاں کہاں سے علی نکالوگے اور تم کتابوں سے نکالوگے پران سے علی نکال سکتے ہو محمد کے کلام سے علی نکال سکتے ہو صحابہ کی زبان سے علی نکال سکتے ہو شیعوں کے دل سے علی نکال سکتے ہو اس قینات سے علی نکال سکتے ہو نہیں نکال سکتے جو حدیثیں بھری ہوئی ہیں جو پران لکھا ہوا ہے کس کس آیت سے علی نکال ہوگے انما ولیو کم اللہ ورسولو والذین آمنوا اللذین یقیمون السلاطا ویوتون الزداتا اور لوگو تمہارا ولی اللہ ہے پھر اس کا رسول ہے اور لوگو علی کہاں کہاں سے نکال ہوگے اللہ نے قرآن میں علی کا نام نہیں علی کا کردار بیان کر کے دنیا کے اندر یہ معبر کرا دیا ہے یاد رکھنا نام تو ہو سکتے ہیں ایک جیسے کردار علی کا ایسا ہے نہ پہلے کوئی ایسا تھا نہ بعد میں کوئی ایسا ہو اور میرے دوستو بزرگو خیال کرنا آج رب نے تمہیں کل تھا جو دن گزرا ہے معمولی نحمت نہیں عطا کی ہے کئنات کی عظیم ترین نحمت ہے اور میں کہا کرتا ہوں شیو محت میں ولایتی علی مل گئی ہے نہ شید اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے آزرہ پوچھ علی کے انشیوں سے آزرہ پوچھ علی کے انہ سحاب سے آزرہ پوچھ ابو ذر سے آزرہ پوچھ سلمان اکمبر سے آزرہ پوچھ مقداس سے آزرہ پوچھ رشید حجری سے آزرہ پوچھ ابن عباس سے آزرہ پوچھ عطی بن حاتم سے ان سے پوچھنا علی کی ولایت کو پانے کے لیے کن کن تکلیفوں سے گزرنا پڑا ہے کن کن مسیمتوں سے گزرنا پڑا ہے کھر جلائے گئے بیٹے مارے گئے ہاں پچیس لوگوں کا نام لکھا گیا دنیا کے بادشاہ نے قائنے قتل کر دو کیا جرم ہے یہ بھی محبِ علی ہے اور ان پچیس لوگوں کی قطار میں دو باپ اور بیٹا تھے بیٹا آگے آگے ہے باپ پیچھے پیچھے ہے قتل کرنے والا حیران ہے اور حیرانوں پر پوچھتا ہے اگتی گوارہ کر لے گا تیری آنکھوں کے سامنے تیرا بیٹا قتل ہو جائے گوارہ کر لے گا تیری آنکھوں کے سامنے تیرا لال مارا جائے گوارہ کر لے گا تیری آنکھوں کے سامنے تیرے بیٹے کا خون بہایا جائے وہ کہتا جا رہا ہے مارنے والا پریشان ہے مرنے والا مسکرا مسکرا کے کہہ رہا ہے کیوں نہیں گوارہ کروں گا میں تو چاہتا ہو میرا بیٹا میرے سامنے قتل ہو جائے میرا بیٹا میرے سامنے شہید ہو جائے میرا بیٹا میرے سامنے حریب ہے قربان ہو جائے تاکہ میں دیکھوں میرا بیٹا جنت میں کیسے جا رہا ہے تو میری گار سمجھا رہی ہے میرے دوستو اور یاد رکھنا میرے دوستو جو ان لوگوں کی زندگیاں پڑھو کیا کمال خراج دیا ہے محبت علی کا اور پھر میں شیعہ میں آنی والوں کہہ رہا ہوں اکثر اوقات آپ کی خدمت میں آنے کا موقع رنتا ہے یہ بتانا اور سمجھانا ہماری ذمہ داری ہے آؤ اپنے فرض کو سمجھو آؤ اپنے منصف کو سمجھو یہ رب کی معمولی خیرات نہیں ہے جو اللہ نے تمہیں محبتِ آلِ بیت کی صورت میں عطا کی ہے میرے بھائیو تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑ رہا آج وہ مشکل نہیں ہے آج تم نے عمل سے ثابت کرنا ہے تم نے کردار سے ثابت کرنا ہے تم نے ثابت کرنا ہے مجھے نہیں سمجھاتی ہے ولایت علی کا کثیرہ پڑتا ہے اللہ کا قرآن کہ تمہارا ولی اللہ ہے پھر اس کا رسول ہے تیسرا ولی کون ہے اللہ نے نام نہیں بتایا ہے نہ اللہ ڈر گیا تھا نہ اللہ مخلوق سے ڈرتا ہے جو ڈر جائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے جو خوف کھائے وہ اللہ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ کیوں علی کا نام نہیں بتایا کردار سے علی کا تعرف کر کے شیعوں کو سمجھا رہا ہے یاد رکھنا جس طرح علی صاحب کردار ہے علی والا بھی جس طرح علی صاحب کردار ہے علی والا بھی صاحب کردار ہوگا اور یاد رکھنا دوستو پھر قرآن نے علی کے ایک ایک کردار کو بیان کیا ہے کس کس آیت کو پڑھا جائے ہاں ایک ایک کردار کو بیان کیا ہے کہ مسجد میں علی نماز پڑھ رہے تھے دروازے مسجد پہ سائل آیا اللہ نے کیا کہا ہے پیسرہ ولی کون ہے صحبِ ایمان ہے خالی صحبِ ایمان نہیں نماز بھی پڑھتا ہے خالی نماز نہیں پڑھتا زکاة نہیں دیتا ہے اللہ صحیح ایسا کام تو بہت سرے لوگ کر لیں گے ایمان کا دعویٰ بھی ہوگا نماز بھی پڑھیں گے زکاة بھی دیں گے علی کا یہ کیا کمال ہے تو ایک ہی جواب آیا ذراعیت کا آخری ٹکڑا پڑھنا اور جب میں نے پڑھا تو وہ ٹکڑا بتا رہا تھا گھر میں ہزار بوری گنڈم کیا جائے زکاة دینا اور ہے سونے کے امبار لگے ہو زکاة دینا اور ہے پیسوں کی رہل پیل ہو زکاة دینا اور ہے اناج سے بوریاں بھری ہو زکاة دینا اور ہے کوٹیوں میں بس رہا ہو زکاة دینا اور ہے خود نہ کھائے پتہ نہیں تو سی متوجہ بیٹھ خود نہ کھائے دوسرے کو کھلا دے خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلا دے آنکھ خود نہ پہنے دوسرے کو پھنا دے اور دوستو یہ تیرے علی کا کردار ہے مسجد میں علی نماز پڑھ رہے تھے مسجد مسجد نوی ہے پڑھانے والے مصطفیٰ ہیں پیچھے علی مرتضی ہیں اصحابہ کا گروہ کھڑا ہوا ہے دروازہ مسجد میں سائل آیا ایک بار بھی مانگا دوسری بار بھی مانگا تیسری بار یہ کہ کے پٹنے لگا او میرے اللہ تیرے گھر آیا تھا میرے اللہ مانگتا رہا کسی نے کچھ نہیں دیا مانگتا رہا کسی نے کچھ نہیں دیا جانتو مومنوں علی جب نماز پڑھتا تھا علی کا واسدہ زمین کے ساتھ نہیں ہوتا تھا عرش کے ساتھ ہوتا تھا اس لئے تاریخ نے دو واقعے لکھی ہیں ذرا غور کیجئے گا تیر علی کے پھو میں لگتا ہے آپ پیغمبر نے کہا تیر لگ گیا ہے درد شدیر ہے کب نکال آ جائے جب علی نماز میں کھڑا ہو علی نماز میں کھڑا ہوا تیر نکل گیا کوئی خبر نہ ہوئی کوئی پتہ نہ جلا تیر نکال لیا گیا تو میں پوچھتا ہوں کہ آج سائل پہلے مانگتا ہے کوئی جواب نہیں آیا پھر مانگتا ہے کوئی جواب نہیں آیا لیکن جیسے ہی سائل اللہ سے خطاب کر کے کہتا ہے میرے اللہ تیرے گھر آیا تھا ہاں مانگتا رہا کسی نے کچھ نہ دیا ادھر سائل کا سوال پہنچا ادھر علی وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے اس لیے کہ علی کا خدا سے رابطہ تھا علی خدا سے راز و نیاد کر رہے تھے بس اس جواب کا آنا تھا علی نے رکو میں جاتے ہی ہاتھ کو بلند کر دیا ہاتھ کی انگلی میں اموٹھی تھی اللہ نے اموٹھی کو طاقت پرواز بکشی پرندے کی طرح اڑتی ہوئی مسجد کے دروازے پہ کھڑے سائل کے ہاتھوں پہ پہنچی نہ سائل نے دروازہ چھوڑا نہ علی نے نماز کو چھوڑا سائل نے موٹھی لے کر دعائیں دیتا رہا علی نماز پڑھ دے رہے اللہ قرآن بناتا رہا علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق کوئی دورائی تہنے میں بیٹھے آج لگتا ہے کہ میں بی جاتے آیا پریشان تہنے میں بیٹھے میری بات سمجھا رہی ہے جس جس کو میری بات سمجھا رہی ہے جتنی رب نے طاقت دی ہے پوری طاقت کے ساتھ اپنے مولا کی ذات پہ بلندر صلی اللہ حق علی حق علی حق علی حق علی حق یاد رکھو میرے دوستو یہ دنیا ناکام کوشش کر رہی ہے ہم کتابوں میں علی نہیں آنے دیں گے ہم جنگوں سے علی نکال کس قدر عجب سادش ہے کس قدر علی کا بغد بھرا ہوا ہے کتابوں سے علی نکال دیا جائے گا جنگوں میں علی کا ذکر نہیں ہوگا اور میں کہتا ہوں جاؤ ان کتابوں سے نکالو گے قرآن سے کیسے نکالو گے جس کی ایک سو چوندہ صورتیں ہیں جس کے تیس بارے ہیں جس کا آغاز الہم سے ہے جس کا کتاب ان ناظر ہے جس کی ہر صورہ میں اللہ نے کہیں نہ کہیں علی کو بھیجا ہوا ہے کبھی آیت بل آیت میں رکھا ہے کبھی آیت تطہیر میں رکھا ہے کبھی سورہ ادار میں رکھا ہے گوڑا تو دیگئے کہاں کہاں سے علی نکالو گے مت کرو ایسی سالشے سوائے بغض حیثر کی نجاست کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے جلنے کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا آؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں جلنا چھوڑ دو بغض چھوڑ دو آؤ اس نعمت کو اپنا لو لیکن یاد رکھنا روز دو ولایت علی جیسی نعمت ہر بندے کو ملی نہیں سکتی ہے یہ نعمت اسے ملتی ہے جس پہ رب راضی ہوتا ہے غورہ تو نہیں بیٹھو نہیں بات تھوڑی توجہ چاہتا ہے پاکہ سے نکالو گے کس کے سبان کو بند کرو گے ستر ہزار منبر لگے علی کے فضائل شپاؤ اور جانتے ہو کسی مفقر میں کیا عجب لکھا تھا کہ علی کینات کا وہ مظلوم ہے میں مسائب نہیں پڑھ رہا ہے جمل عارض کر رہا ہوں جس کو اپنوں نے بھی چھپایا غیروں نے بھی چھپایا اپنوں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں قتل کا خوف تھا غیروں کا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں علی سے بغض تھا جسے سب نے چھپایا اسے اللہ نے اتنا روشن کیا کہ چودہ سار سال کے بعد ہر حق والی زبان کہتی ہے علی کل بھی حق تھا علی آدمی جس قدر چھپا ہوگے کس کس جنگ سے علی نکال ہوگے خندق سے نکال پاؤگے کس کو عمر بن عبدالعوت کے مقابلے میں لوگے خیبر سے علی نکال پاؤگے کس کو مرحب کے مقابلے میں لوگے اہود سے علی نکال لوگے کس کو لوگے کہ جو سارے مسلمانوں کے مقابلے میں جتنے قدل گفار کے ساروں نے کیے ہیں اس سے زیادہ اکیل علی نے کیے ہیں کہاں سے لاؤگے کہاں کہاں سے علی نکال ہوگے خم کے میدان سے نکال ہوگے ہجرت کی شب سے نکال ہوگے میں رکھل ہے نراز صاحب رٹھے گا کہاں کہاں سے علی نکال ہوگے جاؤ حدیثوں کی کتابیں اٹھا لو صحیح بخاری سے نکال پاؤگے سنن ابن ماجہ سے نکال پاؤگے چودہ سو سال گزر گے مشورہ دے رہا ہوں نہ کرو ایسی نکام سازش تم ساری قینات والے مل جاؤ تم علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ علی تم نے نہیں بنایا ہے علی اس نے بنائے ہوئے چمن چمن قریق علی 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 دگر دگر گلی گلی علی 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 گبرات نہیں بھی کہاں کہاں سے نکال ہوگے سنو روایت بحار الانوار جلد نمبر اٹھتیس صفہ نمبر دو سو ایک روایت پہ غور کرنے ان اروت ان آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں کہاں سے علی ہٹا ہوگے جناب اروہ نے بی بی آئیشہ سے روایت کو نکال کی سنا دو روایت کوئی ڈرے بیٹھے ہیں سنا دو روایت جناب اروہ نے بی بی آئیشہ ام الممنین سے اس روایت کو نکل کی قالت بی بی کہتی ہے رائی تو ابا بقر میں اپنے بابے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتی تھی ابا جوہاں نے دیکھنا تہیے نا کیا دیکھتی تھی جوہاں بھی میرا بابا بیٹھا ہوتا دیکھتا علی کے چہرے توجہ رہے ہیں میرے میں اکثر دیکھتی کہ میرے بابا حضرت ابو بکر جہاں بھی بیٹھے ہوتے دیکھتے علی کے چہرے کو فَقُلْتُو میں نے عرض کی یا عبتِ اَرَاقَ تُقْسِرُ النَّزَرَا الْاوَجْهِ عَلِي بابا میں اکثر محسوس کرتی ہوں آپ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں فَقَالَ آقَا میرے بابا نے کہا یا بُنیٰ اَوْمِنِ الْاَدْلِي سَمِعْتُو رَسُولَ اللَّهِ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ میرے آقَا فرماتے ہیں یا قُولَ النَّزْرُ فِلَا وَجْهِ عَلِي جن عبادہ علی کا چہرہ دیکھ دے جاؤ عبادت ہوتی جائے سباہ کے ساتھ دل بولا علی مولا زمین بولی فلک بولا علی مولا جس کو اپنے مولا کی عظمت کا یقین ہے پوری طاقت کے ساتھ مل کر نعرہِ حیدری قصیر ابنی حشام گوڑ رہے تھے نہیں بے پی اے میں توڑا وقت ضائع اے میں اپنیاں گلنہ اگلیاں پچھلیاں نہیں مار مچا میں اس لئے حدیثوں سے بات کروں قصیر ابن حشام انجعفر ابن انجعفر جعفر سے روایت کرتے ہیں قَالَا بَلَدْ عَلِي اَنَّ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ قَانَتْ تَقُولُ زِيِّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِي عَلِي عَبِي تعالی کہتے ہیں جی شیعہ بی بی آئیشہ کو نہیں مانتے کیوں نہیں مانتے بھئی عمل مومنین ہیں ہم کیوں نہیں ماننے ہمارے لئے ساتھ کابلے طرح کیوں نہیں مانوٹ ہم یہ مان نہیں رہے ہم تو ان کو پڑھ رہے ہیں ہم تو تمہیں سمجھا رہے ہیں عقل کے اندو بی بی کو مانو جو وہ منوانا چاہ رہی ہیں جب بی بی آئیشہ عمل مومنین کہہ رہی ہیں سیینو مجالِ سکوم میں ذکرِ عَلِي عَبِي تعالی اپنی مجلسوں کو زینت بخشو عَلِي کیسے کر کے ساتھ اب حدیث کا ایک قصہ جو میں نے دوسری کتاب میں پڑھا وہ بھی سنا دیتا ہوں پوچھا گیا کیوں عَلِي کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے کہا اس لیے کہ پیغمبر نے کہا تھا عَلِي کا ذکر میرا ذکر ہے میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر عبادت ہے تو پھر ماننا پڑے گا جہاں جہاں بھی عَلِي عَلِي ہوگی جس جس زبان سے عَلِي عَلِي ہوگی جس جس میں فلم ہے عَلِي عَلِي ہوگی عَلِي عَلِي ہوگی وہاں محمد کا ذکر بھی ہو جائے گا اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا عَلِي 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 عَلَى حَق ہے اب رازہ نے میں گئے بھائی تھوڑیوں اور حدیثوں سنا ہوں آجا تھکے بیٹھے ہونا ہے مظہر بھائی نیاز پکائی لے یہ تو بادلہ بڑی ہے نیاز اے یقین علی گل بھائی نیاز بالکل تیار ہے لیکن نیاز حضموں سے ہوگی جو محبت یعلی میں بھائی ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام عَنْ عَنِ السَّادِقْ عَنْ عَبَائِهِ امام نے اپنے اجداد سے اس روایت کو نقل کیا کیا معنی؟ امام سادق نے امام باکر سے امام باکر نے امام زین العابدین سے امام زین العابدین نے امام حسین سے اور امام حسین نے پیغمبر خدا سے توجہ رہے ہیں میں تو اڑا وقت ضائع نہیں کرنا اِنَّ اللَّهَ پیغمبر کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ تَعْلَى جَعْلَى لِعَخِي عَلِيْهِ ابنِ عَبِيْ طَالِبُ فَضَائِلَى لَا يُوسِي عَدَدَهَا غَيْرُهُ کہا میرے رب نے توجہ میرے ویر علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں جسے سوائے اللہ کے مولوی کیا؟ زاکر کیا؟ محدث کیا؟ خطین کیا؟ راوی کیا؟ ملہ کیا؟ اوہ بھائی میرے ممبر والا کیا؟ مسجد والا کیا؟ اوہ محدث کیا؟ کوئی بھی پیغمبر کہہ رہے اتنے فضائل میرے رب نے میرے علی کو عطا کیے ہیں جس کو سوائے میرے رب کے کوئی جان ہی نہیں سکتا ہے فرمایا تمہارا کام کیا ہے؟ حد تو تم نہیں مقرر کر سکتے ہو جان تو تم نہیں سکتے ہو علی کے فضائل ہیں کتنے رب نے علی کو دیا کیا ہے؟ علی نے رب سے لیا کیا ہے؟ جب تمہیں نہیں پتا چل سکتا تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اوہ اللہ کے نبی تمہیں بتا رہا ہے وَمَنْ زَكْرَ فَضِيلَةً مِّنْ فَضَائِلِهِ تمہارا ایک ہی کام ہے تم میں جو کوئی بھی تم میں جو کوئی بھی چاہے شیعہ میانی کہو چاہے لئیے کہو چاہے پاکستان کہو چاہے عرب کہو چاہے عجم کہو تم میں جو کوئی بھی علی کے فضائل کو علی کے فضائل کو پڑھے گا لیکن ایک شرط ہے مکرن بہا جو پڑھ رہا ہے اس کا قائل بھی ہو اے گل میں آگا رہا نا اے گل تو انہو شیعہ نو سمجھائی جا رہی ہے ہر پڑھنے والے پہ اعتماد نہ کرنا بہت سے لوگ تمہاری میفلوں میں آتے ہیں اندر اور ہوتا ہے بھائر اور اور تم سادے ہو تم اٹھا لیتے ہو اجی مولا کا ملنگ آگیا ہر ملنگ مولا کا نہیں ہوتا توجہ رہے ہر پڑھنے والے کی بات قبول نہ کرنا من ذکرہ فضیلت من فضائل مکرن بہا جو بھی علی کے فضائل پڑھے علی کے فضائل میں سے کچھ پڑھے شرط یہ ہے مکرن بہا وہ فضیلت علی کا قائل ہو اللہ عجر کیا دیتا ہے غفر اللہ لہو ما تکجمہ من زمعی و ما تاخر فرمایا وہ علی کے فضائل پڑھتا جاتا ہے اللہ اس کے بدلے میں اس کے اگلے گناہ بھی ماف کر دیتا ہے پچھلے گناہ بھی ماف اچھا یا نارا پکڑا مارو تو یوکہ نہ مارو ایک بندہ علی کے فضائل پڑھ نہیں سکتا یہ ہر بندہ کی بات نہیں سننے والے ہزاروں ہوتے ہیں پڑھنے والا کوئی کوئی ہوتے ہیں وہ کیا کرے ہیں کوئی ادھائی کام میں وہ بچارہ تھی عبادت تو محروم رہ گئے فرمایا نہیں جو پڑھ نہیں سکتا من قطب فضیلتم من فضائلے جو پڑھتا نہیں ہے وہ علی کے فضائل میں سے علی کی کسی فضیلت کو لکھ دیتا ہے پتہ نہیں تھوڑا جاگڑا دے سار چاہا من قطب فضیلتم من فضائلے علی جبن عبی طالب بڑھ نہیں سکتا ہے لیکن علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو لکھ دیتا ہے اس کو کیا عجر ملے گا اور میں لَمْ تَزْلِ الْمَلَائِقَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُوْا تَسْتَغْفِرُ لَهُوْا مَا بَقِيَا لِدِلْكَ الْقِتَابَتِ رَسْمُنْ کا جب تک علی کی وہ فضیلت جو کاغذ پہ اس نے لکھی ہے جب تک لکھائی گے اور روپ باقی رہیں گے ملائکہ اس کی حق میں اس دگفار کی دعا کرتے رہے ہیں اللہ 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 صل علی محمد وآل جتنی رب نے طاقت دی ہے ملکہ ملن تر صلو اللہ 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 وہ دورائیت نے بھی بیٹھے مون آگئی ہے توہ ڈیواری آگے آئی جو بیان کرے پھر ہے جو لکھے اب ایک بندہ وہ ہے نہ بیان کر سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے وہ کیا کرے سنا وہاں سارے جاہدے میں اٹھے ہیں من استعمائلہ فضیلت من فضائلے آمیر حمدانی لیے سے آکر اگر علی کی فضیلت پڑھے اسے جو بھی سنے من استعمائلہ فضیلت من فضائلے جو علی کے فضائل میں سے کسی فضیلت کو سن لے اسے کیا ملے گا غفر اللہ لہوز جنوب اللہ تھی اتصبہ بالاستماع فرمایا جیسے ہی وہ محبت علی کے باقیزہ جوش اور نور کے ساتھ علی کے فضائل کو سنتا جائے گا اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کرتا تھوڑا اور جاگڑاں گے ایک بندہ نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے وعلی تیرا کیا کہو کوئی بندے ہونے نا یہ نہ دی قوت سماعت قوت سماعت نہیں ہوتی ہے مل کے پڑھ لو نا سلوات غلط کہا تو نہیں ہے اللہ دے بندی اعبال بول پہ تو زنبے بول دے مل کے سلوات پڑھو محمد وعال محمد کی دعا میں کہہ رہا ہوں لوگ سلواتیں بدل رہے ہیں بلند پڑھا کرو تاکہ پتا چل جائے دنیا کو لائک سلوات وہ نہیں ہوتے جنہیں لوگ بنائیں لائک سلوات وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ بنا کے بھیجتا ہے وہ دل میری بھول دیں گے پڑھیں عجر اور لکھیں عجر اور سنیں عجر اور ایک مندہ ایسا ہے نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے وہ کیا کرے فرمایا من نظرہ الہ کتابت من فضائلے کہیں علی کی فضیلت لکھی ہو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے نہ سن سکتا ہے کہیں لکھی ہوئی مل جائے پھر کیا کرے فرمایا اگر وہ اس فضیلت تو فقط محبت کی نگاہ سے دیکھ لے گفر اللہ لہو الزنوب اللہ اقتصاب بن نظر کا جیسے ہی وہ فضیلت علی کو دیکھتا جائے گا اللہ اس کی آنکھوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ جو رغور کرنا بھئی سمقال جاگ دے بیٹھے 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 بندے آنا تک کام میں نوڑا مجلے سے چاہونا تو سمجھے جاوے دے بھی میرے پاس تو بجھے سمقال پھر پیغمبر نے فرمایا سمقال رسول اللہ ان نظرو الان علی ابن ابی طالب عبادت علی کو دیکھنا عبادت بولو علی کو دیکھنا سارے ملکے بولو علی کو دیکھنا اب ہم نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے مولا ہمارے سامنے نہیں دی ہم کیا کریں فرمایا ذکر ہو عبادت دیکھ نہیں سکتے تو ذکر کر لو یہ بھی عبادت ہے ذکر نہیں کر سکتے مشکل ہے پابندی ہے کوئی ایسا الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے خدا ہمارے ملک کے وقار کو سلامت رکھے الحمدللہ ہم آزاد ہیں اور آزاد ہونا چاہیے اس لیے کہ جب اہلی پہ پابندی لگاؤگے تو کچھ نہیں بچے گا گوھر رہے ایک ایسی جگہ ہے ہے نا بہت ساری جگہوں پہ پابندی ہر شئے چیک ہوتی ہے یہ پڑو وہ نہ پڑو کہاں کہاں سے نکالو گے توجہ رہے فرمایا ذکر و علی انعبادہ علی کا ذکر عبادت ہے علی کو دیکھنا عبادت ہے ایسا ماحول آ گیا دیکھ بھی نہیں سکتے کہ علی پاس رہی ہے ذکر نہیں کر سکتے کہ پابندی ہے وہ کیا کرے خبو علی انعبادہ دل میں علی کی محبت مسال ہے یہ بھی عبادت ہے میں کہوں گا اللہ تو علی کا ذکر نہ بھی منانے دے تو کتابوں سے نکال بھی ڈالے ہمارے دل سے علی کیسے نکالے گا موسیقی تو علی انعبادہ ترہے در زبتر موسیقی لابے کا جوہر موسیقی موسیقی قدید صلی اللہ علیہ وسلم آخری جملہ حدیث آخری جملہ ختم بچہ ختم ہو گیا فرمایا لا یقبلو ایمان و عبد اے جڑا ایمان ہے نا اے مولوی قبول نہیں کرنا گل سمجھائیو شیعہ میانی علیہ آخر مومن تو بندہ مومن نہیں بندہ ملتان والے کہیں مومن تو بندہ مومن نراز ہوگیو بھئی اور تو سیدھ مومن نہیں نہ بڑھا ہونا اپنا اپنا کم بندے نو سمجھنا چاہیے شیعہ میانی والوں نے کسی کو مومن نہیں خود بن سکتے ہو مومن بنا نہیں سکتے ہو توجہ رہے لا یقبلو ایمان و عبد کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک اس میں دو چیزیں نہیں ہوں گی اے سارے دعا دنہ دی جیشن اور مجلس کا خلاصہ پڑھنے لگا ہوں پوری توجہ سے سنو میرے رسول نے کیا فرمایا لا یقبلو ایمان و عبد کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا مگر دو شرطوں کے ساتھ اللہ بے ولایت علی جبن ابی طالب پہلی شرط یہ ہے کہ وہ علی ولی اللہ پڑھتا ہو جاگرے بیٹھے ہو گئے پہلی شرط ہے ایک شرط ہو رہی ہے ہاں یہ نہیں بھئی شرط کھن کے نیاز کھا کے ٹروجنے اگلی شرط لا یقبلو ایمان و عبد کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا اللہ بے ولایت علی جبن ابی طالب پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ولایت علی کا اقرار کرتا ہو اور دوسری شرط دل تھام لینا زمین پکڑ لینا پکے ٹھیبا وڑا فرمایہ والبراد من آدائے ہی پہلی شرط ہے علی ولی اللہ پڑھتا ہو اور دوسری شرط ہے علی کے دشمنوں سے دامن کو بچاتا ہو گل مک گئی گل مک گئی تقریر ختم ہو گئی لیکن ایک جملہ کہتا ہو اوہ ذرا ان آخری چند سیکنٹوں میں منٹوں میں نہیں چند سیکنٹوں میں فیصلہ کر لیں کہ علی کا دشمن ہے کون اے گل میں کوئی پہلے پتہ آئی جو این گل تے نعرہ لگے تے ولا تھی نہیں موجزہ بڑی اوکھی یہ تو میری آکھ تے لگے یہ تو کوئی حل نہیں بارہ حل یہ بھی آپ کو عجر ضرور ملے گا توجہ رہے میں بڑا ایک گہرہ جملہ عرض کرنا چاہتا لا یقبلو ایمان عبدن کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں ہوگا اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب یاد رکھنا مومنوں ہٹیوں پہ بکنے والے مال کا نام ولایت نہیں ہے اللہ بے ولایت علی ابن ابی طالب پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان اس کا قبول ہوگا جس کے دل میں علی کی ولایت کا نور ہوگا اگلی شرط کیا ہے والبراتے من ادائے علی ابن ابی طالب اور وہ علی کے دشمنوں سے دور ہوگا چند مثالیں میں دے رہا ہوں امامہ بالکل یہ میں نے اتار دیا ہے تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کم نیڑے لگ گئے چند مثالیں دے رہا ہوں پسند آئیں تو ماشاءاللہ کہہ دے نا نہیں تو چپ کر کے برداشت کر لینا فیصلہ اپنی عقل سے کرنا کہ علی کا دشمن قوم ہے شرابی مولا علی دا دوست ہے یا دشمن ہے سارے پھر بولو نا پھر واہ واہ کیوں نہیں کرتا کوئی تمہیں کچھ نہیں کرتا شرابی علی کا دشمن ہے یا نہیں تو میں جب کہوں گا نا شرابی اگر وہ علی کا دشمن ہوا جو جو بھی میں مثالیں دوں گا تو آپ سب نے مل کے کہنا ہے کہ علی کا دشمن شرابی نہیں کچھ بندے حجے نہیں بولے حجے نہیں بولے پھر بولو شرابی سود خور غیبت کرنے والا آرام کھانے والا آرام کھانے والا آرام کھانے والا رشوت لینے والا بیٹی کا حق کھانے والا یدین کا مال لوٹنے والا ماں کو گھر سے دکے دے کے نکالنے والا ہاں تھوڑا ہرہ جو ٹرنے تھوڑا جنگے ٹھوڑ شرابی علی کا دشمن زانی علی کا دشمن سود خور علی کا دشمن راشی علی کا دشمن آرام کھانے والا علی کا دشمن آرام کمانے والا علی کا دشمن اور بے نماغ آہے 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 آہاں جی او مولد سجنے کون کون کہتا ہے ایک بے نماز علی کا دوست ہے کوئی ہے بھائی کوئی بہادر اساں دے بھائی بزدل دے بندے ساڑے کو لوں تے مولا علی دی مخالفت کرنے دی جرت نہیں کوئی ہے جا بہادر میرے زو مانی جملے پہ غور کرتے جانا کوئی ہے ایسا کڑیل جو کہ چھڑو جی اسی نماز پڑھ کے کیا کرنی ہے کہ ستا ہے کہ علی بے نماز کا مولا ہے کہ ستا ہے کہ علی بے رزیدے کا مولا ہے کہ ستا ہے کہ علی بیٹی اور بین کے حق کھانے والے کا مولا ہے اگر تیری گنبی فکر میں یہ ہے کوئی ہے تو پھر جا اس علی کو ڈھونڈ ہو ابو طالب کا بیٹا علی نہیں اس لیے کہ تیرا علی روز شہادت کے کہ جا رہا تھا اللہ اللہ فی السلام اسی کو ماں اور میرے اسنین میں تمہارا بابا علی تمہیں بھی وسیعت کرتا ہوں و جمعیہ ولدی اپنی ساری اولاد کو بھی وسیعت کرتا ہوں و جمعیہ آلی اپنے سارے خاندان کو بھی وسیعت کرتا ہوں و من بلگہو کتابی اور جس تک میرا یہ کلام کتاب خد پہنچے اس کو بھی وسیعت کرتا ہوں اللہ اللہ فی السلام نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا فینہو امود الدین یہ نماز الدین کا ستون ہے اور میرے بھائی سوچ اور اب ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اے میری ماں بہن اور بیٹی جو بے پردہ ہو وہ بھی علی کی دشمن ہے بے پردہ علی کی دشمن ہے اس لیے کہ علی کی محبہ وہ ہے جس کو علی کی زینب کا پردہ یاد شیعہ علی وہ ہے جسے علی کی زینب کی چادر یاد مسجد کفہ ہے سر علی کا شگافتہ ہے آسمان پہ آواز گون چکی ہے وَنْ حَدَمَتْ اَرْقَانُ الدِّينَ وَاللَّهُ قَدْ قُتِلَ امیر المومنین وَاللَّهُ اللہ کی قسم لوگو امیر المومنین کو مارا گیا دین کا قعبہ گر گیا اوچھیا میں آنی والو یہ آواز فقط ابباس نے نہیں سنی فقط محمد حنفیہ نے نہیں سنی فقط حسن اور حسین نے نہیں سنی اس آواز کو جہاں حسین نے سنا ہے وہاں زینب نے بھی سنا ہے لکھائیں علماء نے چادر کو اڑا سر پہ کئی بار بی بی ایک بار نہیں ایک پڑھنے والے تو ستر بار تک کہہ رہے تھے بی بی دروازے پی آتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے پھر آتی ہے پھر پلٹ جاتی ہے اگر پوچھوں گا اے بی بی اے آقا زادی اے آلیہ اے مقدومے گونے ذرا اتنا تو بتا چادر پہن کے باہر کیوں نہیں جا رہی ہے آواز آئے گی جاتی دروازے تک ہوں اس لیے کہ باپے کی محبت یاد آتی ہے پھلٹ اس لیے جاتی ہوں کہ میں جو باپ ہر دا یا یا مندرانی نامی صاحبی ہیں میرے مولا علی کا دو سال علی کے پڑوس میں رہا ایک دن عرض کرنے لگا او مولا تیرے گھر میں کوئی بزدور نہیں رہتی ہے امام کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے مولا دو سال ہو گئے تیرے پڑوس میں رہتے ہوئے آج تک تیرے گھر سے کسی بی بی کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا نہ کسی مزدور کی آواز سنی ہے آواز آئی تمہیں نہیں پتا اس گھر میں محمد کی بیٹیاں رہتی ہے عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ تمہیں نہیں پتا اس گھر میں محمد کی بیٹیاں رہتی ہیں اور دوستو علی تخت حکومت پہ بیٹ گیا وہ وقت آ گیا جب علی تخت حکومت دیکھا پہلا اعلان تیرے علی نے کیا قبلہ سید محمد عباس نکوی آلاللہ مقام اللہ اور والے سید بزرگوار فرمایا کرتے تھے علی نے اعلان کیا میرے حسن آجاو میرے حسین آجاو میرے محمد حنفیہ آجاو میرے حباز تو بھی آجاو میرے لالوں مدینے چلے جاؤ میری زینب اور امی قلصوم لے آو میرے بیٹوں خیال کرنا دن کو آرام کرنا رات کو سبر کرنا ان راستوں سے نہ لانا جہاں لوگوں کا رشد یادہ ہو میرے بیٹوں جب شہر کے باہر آنا پہلے مجھے خبر دینا اب میں علی خود اپنی بیٹیوں کو کوفے میں لے کے آو گا اچھیا میانی والوں ہیں جگروں میں تاکڑ مطلب ہوگے جملہ علی کو اطلاع مل گئی تیری بیٹیوں کا قافلہ آ گیا علی شہر کوفہ میں بھارت ہوئے ایک ایک دکان علی نے بند کرائی ایک ایک بازار پتہ نہیں تو بازار سن کے کیسے برداز کر گیا ہے ایک ایک دکان علی نے بند کرائی ایک ایک بازار علی نے بند کرائیا ایک ایک مرد کو علی نے اگم دیا جا اپنے گھروں میں چلے جاؤ آج باہر نہ نکلا اور کسی نے پوچھا مولا ایسا کیا ہو گیا ہے آواز آئی آج میری زینب آ رہی ہے آج میری امیں گل سو مار رہی ہے اور بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہو اور دراغوں غور کرنا علی بادار بند کر آکے علی دکانیں بند کر آکے علی شہرِ کوفہ کے باہر آئے نگاہِ علی اٹھی دیکھا چاروں درہ ویروں کا پیرا ہے اور بھرکوں میں لپٹی ہوئی نبی زادیاں ہیں اور معاملوں میں بیٹی ہوئی زارہ کی لادلیاں ہیں چاروں درہ ویروں کا پیرا ہے حسن مولا ہاتھ میں تلوار ہے حسین مولا ہاتھ میں تلوار ہے محمد انبیہ ہاتھ میں تلوار ہے لیکن ایک وہ بھی نظر آیا جس کا نام عباس علمدہار ہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ایک میں سواری کی مہار ہے علی کی آواز آئی میری عباس سواری کی مہار مجھے دو عجر و قمل اللہ شرم کر کے نہ رونا اللہ تیری عبادت قبول فرمائے اللہ تیری بہنوں کے پردے محفوظ عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ عباس اور مجھے میری بیٹی کی سواری کی مہار دو عباس نے بابا کے حکم کی تعمیر کی حبیبی کی سواری کی مہار اور سن پھوگے جملہ علی نے زینب قبرہ کی سواری کی مہار کو پکڑا علی کوفے میں وارد ہوئے پہلا چھوک آیا علی نے معامل کا پردہ ہدایا ہدا کے کا زینب یہ پہلا چھوک آ گیا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ اور خالی تو نہیں رو رہا اور بارما مولا غیبت کے پردے میں رو رہا ہے اور تو مجلس سن کے روتا ہے اور بارما امام سوہ شام روتا ہے رو رو کر کہتے لوگو میری دادی کا جرم کیا ہے آؤ سارے ہاتھ بلند کرو اور جتنی دعائیں لے کر آئے ہو آؤ ذرا میں اور غریبہ کی غربت کا پرسا اس کے بیٹے مہدی کو دیتا ہو سارے ہاتھ بلند کرنا جتنی دعائیں لے کر آئے ہو اپنی اللہ سے دعا مانگنا امام کو پرسا دینا اسلام علی الحسین غریب اسلام علی الحسین المظلوم اسلام علی بنات الحسین اسلام علی جبن الحسین اسلام علی اخوات الحسین میرا سلام علی کی بیبیوں میرا سلام غازی کی بھینوں میرا سلام علی اکبر کی بھپی با میرا سلام شام کی گیدر با میرا بھائیو دوستو آخری جملہ کہہ رہا ہوں علی شہر کوکا میں وارد ہوئے علی کے آگ میں سواری کی موار ہے علی چلتے گئے علی بتاتے گئے میری زینب یہ پہلا چوکا گیا میری زینب یہ دوسرا چوکا گیا میری زینب یہ دیسرا چوکا گیا بابا بتاتا گیا بیٹی سنتی چلی گئی مر جاتا یہ جملہ نہ پردہ جب صدر بازار آیا بابا زمین پہ رویا بیٹی اونٹ پہ روئی کب روئی جب بابا نے معامل کا پردہ دا کے کازینب بازار آ گیا صدر بازار آ گیا رو کر بی بی نے کہا بابا بازار بیٹوں کو بتائے داد اور بابا میں تیری شریف بی بی اور میں دوں گا بی بی تجھے نہیں پتا اور تیرے بابے تو وہ وقت یاد آ گیا جب یہی بازار ہوگا اور تیرے آج بندے ہوگے چرابی چراب پی رہوگے تو کہہ رہی ہوگی مجھے چادر دو میں علی کی بی بارے لا محمد وعال محمد کا واسطہ ہماری قلیل سی عبادت کو قبول فرما بارے لا ہم سب کی خطائیں معاف فرما ہم سب کے مرہومین کی بکشش فرما بارے لا ان دوستوں پہ رحمتِ مرکتِ نازل فرما بارے لا محمد وعال محمد کا واسطہ اس امام برگا کے معابدین کی توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرما جناب آپ نے ان پاکیزہ جشن و مجالس کا احتمام کیا ان کے احتمام کو قبول فرما الہی ہم سب کو عال محمد کے محبوں میں شمار فرما الہی ہم سب کی خطائیں معاف فرما بے اولاد گودوں کو اولاد اطاف فرما بیماروں کو شفاعت اطاف فرما ربنا تکبل میں